بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا وظیفہ کے رشتے میں صرف ہاں ہوگی انشاءاللہ اسلام علیکم ناصرین حمد اور سجدہ صرف پاک پروردگار کی ذات کے لیے ہے تکبر اور بڑائی بھی صرف اسی کے لیے ہے جو اس کائنات کا مالک اور ہمارے جسم و جان کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی برکات اور اثرات ناقابل یقین اور ناقابل تردید ہیں روحانی دنیا میں ان پاک اسما کے اوراد اور وظائف سب سے آلہ اور برتر درجہ رکھتے ہیں بنی نو انسان کے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے اسماع الحسنہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے ان پاک ناموں کے ذریعے کسی مسئلے کا حل کبھی ناقام نہیں رہتا فیل وقت رشتے کا مسئلہ بھی ایک انتہائی نازک اور پریشان کن مسئلہ ہے بچے بالگ ہو جائیں تعلیم مکمل کر کے برسرے روزگار ہو جائیں تو اگلا مرحلہ ان کا رشتہ تیہ کرنے کا ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق اپنی استواجی زندگی کا آغاز کر سکیں اور روزے اول کی طرح زندگی کا نظام آگے بڑھتا رہے لیکن رشتے کے معاملے کو دیکھا جائے تو آج تقریباً تمام والدین کے لیے یہ مسئلہ درد سر بنا ہوا ہے کیونکہ ہمارے ملک کی معاشرتی اقدار کے مطابق رشتے کا معاملہ دو افراد کے مابین نہیں بلکہ دو خاندانوں کا تعلق جوڑنے والا معاملہ ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں خواہش ہوتی ہے جو رشتہ اپنے میار اور مرضی کا ہوتا ہے وہاں رشتے کی ہاں ہونے کی امید نہیں ہوتی مالی حیثیت میں دونوں فیملی والے ہم پلہ ہونے کے باوجود اور کئی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر ہاں ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے بعض اوقات فیملی کا کوئی ایک فرد اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے کبھی تعلیم کا لیول ایک جیسا نہ ہونے کی وجہ سے انکار ہو جاتا ہے کبھی کسی اور معمولی سی بات کو بنیاد بنا کر رشتے کو ٹھکرا دیا جاتا ہے اگر لڑکا اور لڑکی کی آپس میں رضا مندی اور پسند بھی شامل ہو پھر بھی ضروری نہیں کہ دونوں خاندانوں کے بڑے اس رشتے پر رضا مند ہو جائیں ایسی صورت میں بچوں کے لیے یہ بات بہت مایوس کن ہوتی ہے اور نفسیاتی مسئلہ بن جاتی ہے ناظرین جہاں پوری زندگی کا مسئلہ ہو وہاں بچوں کی پسند کو مد نظر رکھنا اور اہمیت دینا کوئی برائی نہیں اگر لڑکا اور لڑکی تعلیم یافتہ اور سلجے ہوئے اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو والدین کو بھی ان کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ بلاخر ایک دوسرے کا ساتھ انہوں نے نبھانا ہے زندگی انہوں نے گزارنی ہے لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے جو بہت سے مسائل کو جنم دیتا ہے لہٰذا ناظرین یہ ایک ایسا روحانی وظیفہ ہے جس سے انشاءاللہ آپ کو اچھے رشتے کے معاملے میں صرف ہاں ہوگی اللہ پر یقین رکھ کر ہمارے روحانی ماہرین کے اس وظیفے پر عمل کریں اور ہمیں دعائیں دیں وظیفہ یہ ہے یا متاکبرو تین دن علیت کی میں بیٹھ کر گیارہ ہزار مرتبہ پڑیں اور چوتھے دن ہاں کی غرض سے ان کے پاس جائیں جہاں رشتہ کرنا مقصود ہو انشاءاللہ صرف ہاں ہوگی ناظرین اگرچہ یہ وظیفہ کرنے پر مشکت اور وقت صرف ہوتا ہے لیکن مقصد اور ضرورت جتنی اہم ہو اس کو پانے کے لیے مشکت اور محنت بھی اسی قدر درکار ہوتی ہے بسورتے دیگر ہمارے روحانی ماہرین خاص اوقات میں اس اسم کے نقش تیار کرتے ہیں اگر آپ یہ نقش ہمارے روحانی ماہرین سے اپنے نام منصوب کروا کے اپنے پاس رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو وہی نتائج ملیں گے جو اس وظیفے سے وابستہ ہیں یہ تعویزات انتہائی برک رفتاری سے اثر کرتے ہیں یہ تعویز بطور حدیعہ چودہ سو روپے یا اہد کے ذریعے فیس بلیلہ حاصل کرنے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں پاک پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے اور آپ کو دین و دنیا میں ترقی عطا فرمائے آمین سم آمین شکریہ اللہ حافظ